ایک پرائنٹ کی آیت اُتر لے وَإِن تُبُدُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ سامنے کر رہے ہو اَوْ تُخْفُوهُ اور جو دلوں کے اندر بزر رہی ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواقضہ کرے گا اللہ تم سے دونوں کا مواقضہ کرے گا اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے تو صحابہ کرام جو کہ عطاعت کا مجسمہ تھے وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے ایک حال میں رہتے تھے اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا وہ ایک حال میں رہتے تھے اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں وہ اس حال میں رہتے تھے کوئی تو اللہ کا حکم ہے میری جان استعمال ہو جائے کسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اس لئے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں آنا میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے کیونکہ دیکھو نا اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے ہر وقت چمکتا رہے سورج اور رات ہی نہ ہو تو پھر ایک وقت آئے گا سارے طرح جل جائیں گے ایسے ہی ہوگا نا صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رحمت ہی آگئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے یہ بھی مقصود نہیں ہے مقصود تو دنیا میں رہنا ہے اس لئے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت تو اب صحابہ کرام گھورا گئے یا رسول اللہ اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا دل پر کیا زور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو تم کہو یہ بولو تمہا ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آگیا سن لیا ہم نے سمعنا اور اب اس کی اطاعت کے لئے ہم تیار ہوگئے غفرانک یا اللہ معاف کرنا اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا اور معافی تیرے سے اس لئے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنائے ہوں گے تم یہ بولو صحابہ نے کہا سمعنا باعتوان غفرانک ربنا بلیک المصیر اس پر اللہ رب العزق اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا لَا يُقلِّقُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا عُسْرًا نائی نائی ہم تو بس دیکھی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محمد ہے ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہے اللہ تو اللہ ہے صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو بہرحال اللہ تو اللہ ہے ہمارے لئے مثال ہے ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو کسی ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا کچھ بھی سوچ دے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی آسانی ہے ہمارے لئے ہاں کتنی آسانی ہے اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لئے فرمایا چلو یہ مانگو میرے سے اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مانگئے کیا ہے اللہ کا نظام ہے کیونکہ تم مانگئے میری منشہ پر آگئے جو میری منشہ تھی اس پر آگئے باوجود اس کے عمل نہیں کیا تمہارے دل کی نیت صحیح ہم اتنے خوش ہوئے اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو سب دے دیں گے آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشاہ پر مرمٹنے کے لئے نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کے حکم پر آنا مقصود یہ جو یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشت آمین کہیں گے انشاءاللہ یہ مزاج بنانا ہے کیا اللہ کا حکم ہے